لیجئے مائک پر شہزادہ رشیب لانے والا ہے زیوار کا ہے عجب فرد فرد نقشہ درو زیوار کا اور حاضرے برد میں وفاہ خوز و خواجہ کے غلام چل رہا ہے دور ذکر احمد مختار کا اور مائک پر آتے ہیں اب حضرت اللہ ماں سنابل آ رہے ہیں مائک پر حضرت اللہ ماں سنابل آ رہے ہیں مائک پر اور داخلہ ممکن نہیں نجدی نہنجار کا اللہ ماں سنابل مائک پر الفاتحہ الہ حضرت نبیر امین کریم علیہ السلام والتسلیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبه الكریم اعوذ باللہ من الشیقان ان اللہ وملائکته يسقلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا وشفینا ونبینا مولانا محمد انتب بالقلوب ودوائیها وعافیث الابدان وشفائیها ونور الابس قارب غیائیها وعلا آلہ واسحابی اجمعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ الحمد لولیه والسلاة وعلا نبیه وعلا آلہ واسحابی المتعدبین اعوذ باللہ من الشیقان غجیم بسم اللہ وحمن وحیم محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحمہ بینہم صدق اللہ مولانا علی لغیم بلغنا رسوله النبی الامین المکین القریم ونحن علی ذلك لمن الشاہرین وشاکرین آئیے حضرت کرامی وقار ہم اور آپ سب اپنے اور ساری کائنات کے آقا فخر آدم و بنی آدم یعنی آقا نامدار محبوب پروردگار شفی روز شمار آمنا کلال خدا کے محبوب روح فضا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی غلامی کو مت نظر رکھتے ہوئے جھوم کر پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا وشفینا ونبینا مہدانا محمد انتب القلوب ودوائیہ وعافی صلی اللہ وشفائیہ ونہو الافصار وغیائیہ وعلى آلہ وصحابی وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا رسول اللہ نہ خطابت کی تمنا نہ آرزو تقریر کی لیکن یہ تمنا حشمتی غلام کی ہے کہ یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ اور دور یہ ہے کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں یہ آج نہیں نوہ سال پہلے مجدد اعظم فرما رہے ہیں تو آج سوچو کیا حل ہوگا ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے پھر جھنجلا کر سردے پٹکوں چلے مولا والی ہے شیر سنت نے تبلیغ کری ہے مفتی آزم نے تبلیغ کری ہے مفتی آزم نے تبلیغ کری ہے مہتیس آزم نے تبلیغ کری ہے آلہ حضرت نے تبلیغ کری ہے آج بھی خطبات کرتے ہیں وہ بھی کرتے تھے لیکن آئے غزیور مسلمانوں حشبتی اُرس میں آئے ہو اس شیر سنت کے پوتے کے پیغام کو لے جانا جب حشمت علی خان پریری کے میدان سے نکلتا تھا تو مریدوں پہ بھروسہ کر کے نہیں ہیں خلافہ پہ بھروسہ کر کے نہیں ہیں جم میں غفیر پہ بھروسہ کر کے نہیں ہیں وہ رضا کروانی بیٹا جب جب نکلتا تھا آلہ حضرت کے قدم کو پکر کے اس چوکت کو چوم کے نجیزیوں کو یہ بتا کے نکلتا تھا گر کے رضا ہے خنجرے خوکار برغبار آدھا سے کہہ دو خائر منائے نشر کریں آلہ حضرت کے قدمu خلالہ محمق سہیداد فاطحہ قسمی خلاله وضع شیفی غیر محل ہی اس کو ظلم کہتے ہیں اور ڈاکٹر ہو پروفیسر ہو میں بھی دنیا گھوما ہوں آپ پوچھئے ذابطہ یہ ہے کہ جب پولیو پھیلا تو اس کا علاج کیا گیا ایٹس پھیلا تو اس پہ انٹرنیشنل پورے ریٹ کراس کے لوگ لگ گئے اب معاملہ یہ ہے کہ دیوبندیت نجدیت وحابیت کو تو میرے عالی حضرت اور ان کے خلفہ ننگا کر گئے اور ایسا کر گئے ایسا کر گئے کہ عشرف علی کی روح و پریشاں ہیں آج بھی لیکن اے خانقائے عشمتیہ میں آنے والے غیور مسلمانوں علامہ سہیل لدہ صاحب میرے ہیں میں ان کا ہوں میں تو یہی کہوں گا کہ مولا دنیا کے سارے سننیوں کو ایک کر دے لیکن میں صرف زبانی جمع خرج کا قائل نہیں ہوں جو مسلکِ عالی حضرت کے پیمانے پر کھرا اترے گا وہی ایک ہو سکتا ہے اور جہاں تک رہی زیارتِ قبور کی بات تو مشکاش صرف اٹھا کے دیکھئے نہایت حدیثِ پاک میں نہیں کہتا میرے دادا نہیں کہتے میرے باپ نہیں کہتے محدث اللہ ما اینی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اختلاف ہو گیا المطلق و يجری على الاطلاق مطلق اپنی اطلاق پر قائم اور باقی رہتا ہے لیکن جب اس میں اختلاف ہوا کچھ نے کہا خواتین بھی شامل ہیں کچھ نے کہا نہیں شامل ہیں اٹھا کے دیکھئے وقت تفصیل کا نہیں لیکن صرف علماء کی بارگاہ میں خادم ہوں بچہ ہوں ہی اتنی گزارش ہے کہ آج ہندوستان ہی نہیں دنیا کی تیزی اور ملت اسلامیہ کے اوپر انگریزیت کا وہ حملہ ہے کہ میں آپ سے زبر نہیں کر سکتا میں تو یہ کہتا ہوں پیغام دو عورت کو روکو بچی کو روکو بہن کو روکو لیکن سنابل کی بات غلط ہو تو جیل میں ڈال دو لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا پہلے کالی سے روکو پہلے بازار سے روکو پہلے مارکیر سے روکو پہلے بازاروں میں گھومنے سے روکو ان کے بارے میں کہو جب انشاءاللہ وہ اس پہ عمل کرے گی تو مکمل شریعت کی عامل بنتی نے دھرائے گی اور جس کو دیکھنا ہو مشاہد ملت نے اپنے شہدادوں کو صرف موبائل نہیں باتی ہیں صرف دبائی کے کرتے نہیں پہنائے ہیں بلکہ خود بیج کے مسند پر اور ملہ حسن پڑھائی وہ اور خانقہ ہوگی جہاں جب بہت دستار پہنا کے ان کا تعریف کرایا جاتا ہوگا یہ تو وہ خانقہ ہے یہ وہ خانقہ ہے کہ اس کا سب یہی تعریف ہے سگھوں میں عبید رضا بھی قوسو رضا کا آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیرے پور بھی تو میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں مفسر آدم علامہ ابراہیم رضا صاحب طبلہ کا رسالہ اٹھا کے دیکھ لیجئے صاحب فرماتے ہیں اس میں اور بیم اللہ علی قاری وغیرہ کے جو اقبال ہیں وہ دیکھ لیجئے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجددِ معتِ ماضیہ و حاضرہ نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا کس پہ؟ عشقِ مصطفیٰ پر محبتِ رسول پر نبی کے پیار میں آج کچھ نابکار نہنجار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نمک تو بریلی کا کھایا لیکن نمک حرامی شروع کر دی اور میں نے پمبی میں کہا تھا وہ جملہ ان علماء اور اپنے شہدادوں کے قدم کو چوم کے اس کالپی کے شہدادے کے قدموں کو ان کے توسط سے ان کے وطیلے سے خان قائش متیا سے یہ اعلان کر رہا ہوں جا کے ان نمک حرام ان نمک حرام مصباحیوں کو ان نمک حرام جام نور چھاپنے والوں کو بتا دو اگر تمہاری امہ نے دودھ پھلایا ہے فیلی بھیت کا میدان نہیں بریلی کا میدان نہیں آجاؤ تلی کے لال قلعے کے پیچھے اور ہم قابط کرنا چاہتی ہیں تو بریلی کہنا بھی سہی ہے مسلقی علی حضرت کہنا بھی سہی ہے اور اس میں وہی مصباحی جو نام نحاظ عشم اشترافیہ سے پڑھنے کے بعد آلہ حضرت کی وفاداری کا خیال نہ کر کے انہی پہ اٹیک کرتے ہیں حالانکہ سب کی بات نہیں لیکن جو بھی اس عمرے میں آئے گا وہ نہیں بچے گا اگر مصباحی وفادارِ آلہ حضرت ہے تو ہمارا قوتِ بازو ہے اگر کسی بھی مدرسے کا پڑھا آئے اور مسئلہ کے آلہ حضرت پہ قائم ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے لیکن میں تو آگے پڑھ کے کہنا چاہوں گا چاہے اشترافیہ ہو چاہے زیادر مصطفیہ ساتھ کی ذات ہو چاہے عرشد القاضی ساتھ کی ذات ہو قسم ہے خدا کی اگر ان کو بھی پہتانا گیا ہے تو پھرینی کے مجددِ آدب کی بینہ اندر پہتانا گیا ہے اور تاریخ اٹھا کے دیکھو حافظِ ملت آج جمعہ جمعہ آج دن کے لونڈے شر جامی پڑھ کے ارے تم شیرِ سنت کو نریکلیٹ کیا کروگے نظر امداد کیا کروگے میں تو کہتا ہوں یہاں سے ڈربن ساؤت افریقہ امریکہ سب کے تفسرِ مقالات لے لو پوری سوانے تحریر کر دو مفتی کا آرٹیکل ہو محدث کا ہو مذکر کا ہو مدلس کا ہو لیکن میں تو اتنا جانتا ہوں اس ساتھ کے بارے میں یہ وہ ساتھ ہے یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ لڑلہ ہے یہ وہ پیارہ ہے کہ سب کے تاثرات ایک طرف ہیں اور مجددِ آزم کا یہ جملہ کہ حشمت علی میرا روحاری بیٹا ہے جس کو عالی حضرت نے عبور فتح فرما دیا ہے وہ بھی جیتنے والا ہے اور اس کی اولاد بھی کامیاب ہیں لیکن دوستو دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داستے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراختے میں تو یہی کہتا ہوں یہی بمبئی میں کہا میں نے کہ مسلکِ آلہ حضرت یا عبضِ بریلوی کے اندر یہ بتا دو کہ شرعی قباہت کیا ہے اپنے اپنے علاقے سے کوئی اپنی نسبت سے اپنے اپنے ادباع سے پیسانا جاتا ہے یہ ہم غلامانِ رضا ہیں کہ آلہ حضرت کے دیار سے پیسانے جاتے ہیں یہ ہماری قسمت ہے اور میرے مرشدِ آدم وہ متقیِ آدم اس نے مشاہدِ ملت نے اسی جگہ پیٹ کے علماء کی موجود کی میں کہا تھا کہ جلنے والے جلیں مرنے والے مریں یہ شیر وہ شیر ہے جس کو آلہ حضرت میں نبازہ ہے مفتیِ آدم میں نبازہ ہے وہ جد الاسلام نے نبازہ ہے ارے میں تو یہ کہوں گا جا کے اعلان کر دینا اور تابے سے کہتا ہوں وہ بھرکاتی بھرکاتی نہیں وہ رضبی رضبی نہیں وہ نوری نوری نہیں وہ اشفی اشفی نہیں جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شیرِ سنت سے اپنے دل کے اندر بغض و انہاز اکتا ہو اس لیے کہ اٹھا کے تاریخ اور ان کے تاثرات دیکھ لو یہاں تک جملے ہیں موت جسے آزم انکہ چوچوی کے کہ ان کے فیلو عمل ان کے کردار و اتوار ان کی زندگی کو دیکھنے بعد بھی اگر ان سے کوئی دشمنی اور بغض رکھتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی دشمنوں کے ملا ہوا ہوگا اس کی سازگارٹنی سے ہوگی اور جو عاشقِ عالی حضرت ہوگا جو دیوانِ عالی حضرت ہوگا وہ تو یہی کہے گا کہ یہ عالی حضرت کا روحانی فرزند ہے روحانی پیٹا ہے تو میری صرف آپ سے اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ یاد رکھو میں خاص کر سریعہ آئے تھا ابھی علامہ عبد المصبت آپ بیٹھے ہیں علامہ مسیح الدین صاحب ہیں آپ کو ان سب کو سماعت کرنا ہے لیکن دوستو میں تو یہ چاہتا ہوں ابھی بمبئی کے اندر تقریر کرنے والے نے کری ہے اور کون ہے الحمدللہ یہ شیر کی خانقہ تھی نہیں ہے یہ خانقہ شیر کی تھی نہیں ہے ایک خناس ہے جس کو آپ سب بھی جانتے ہو لیکن وہ وہ ہے جو سونیا گاندھی کی ساری کی ہوا کھاتا ہے اور پاد یا من میں بیٹھ کے سونیا کے قصیدے پکتا ہے آئے او بیت اللہ خاص بھی اگر تیرے باپ نے تجھے پیدا کیا ہے اپنی ماں کا دھوٹ پیا ہے تو نہ عبدالمصطفیٰ آئے گا نہ مسیح الدین آئے گا نہ کوئی عالم آئے گا سنابیل رضا ہوگا قرآن رضا ہوگا شمائل رضا ہوگا ہشمہ تلی کی اولاد ہوگی اور بمبئی کا میدان ہوگا تو آگے مناظرہ کر لے ماں کہنا چاہتا ہوں جو تو کہہ رہا ہے جو تو نے کیسٹ میں کہا ہے وہ خلط ہے اور جو اللہ حضرت نے کہا ہے وہ سچ ہے اس مردوت نے کہا سن لو کان کھول کیسی کا نام اُرسہ ہے اور ایمان نہیں بچا تو پچیس سال تک آتے رہو بیکار ہے اس نے ملاڑ میں کہا کل اور اس کے بعد ایک جگہ اور کہا کہ ہم کو تو سب کی مسجدیں بچانا ہے غیر مقلب کی بچانا ہے رابضی کی بچانا ہے یہ فتنے پڑبر مولویوں کے سائے میں متاؤ یہ تو بریلی ہے یہ بریلی کی پاس پیلی بھیت ہے جو لوگ بھائیہ گیری کرتے ہیں اے عبداللہ تو مناظرہ کیا کرے گا اگر میں کہتا ہوں تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو فارسی کی پہلی ایک صفحہ پڑھ کے دکھا دے تو جو کہے گا میں تجھے اینام دینے کو تیار ہوں مناظرہ کرے گا کبھی خواب میں مناظرہ رشیدیہ نہیں دیکھی ہوگی کبھی سپنے میں تعریف دماغ میں نہیں آئی ہوگی لیکن یاد رکھو ایسے فتینوں سے دور رہو ایسے نابکاروں سے دور رہو اس لیے ابھی دیکھو محدث کبھی کبھی فتوہ اور جملہ ہے کہ جامع نور کو عوام قطع نہ پڑھیں یہ ان کا فیصلہ ہے اور میں اس خانقہ کا نمائندہ ہونے کے ناتے میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں کہ جن بھی حضرات برکاتی رضیہ شفیح نوری حجمتیوں کے یہاں جامع نور آتا ہو اگر سچے عاشقِ عالی حضرت ہے تو اس کو گھر سے نکال دیں اس لیے کہ امامِ اس کو محبت میں اس مردِ میدان کو کون ہے یہ شیرِ سنت کون ہے یہ مذہرِ عالی حضرت اٹھا کے دیکھو خطیبِ مسئلہ کا تفسرہ ارے مناظر وہ ہوتا ہے اور وہ بھی آج کے دور میں نہیں میں تو یہ کہوں گا دوستو صداقت کی بات چلے صداقت کا بات تحریر کیا جائے صدیقِ عاظم کا نا نام آئے تو تو انصاف نہیں ہوگا عدل کی بات چلے اگر فاروق کا نام نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا سقاوت کا ذکر ہو اور عثمان کا تذکرہ نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا سجاد کی بات ہو علی کا ذکر نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا میں کہتا ہوں گرامتوں کا ذکر ہو غوث سمدانی کی یاد نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا اگر حکومت کا علم ہو اور غریب نواز کا ذکر نہ آئے تو انصاف نہیں ہوگا میں کہتا ہوں اگر مجتدوں کی ترتیب دی جائے اور مجتدوں کی تاریخ بیان کی جائے تو مجتد اعظم بریلی کے دورا کا جب تک سکھنا ہو وہ باپ مکمل نہیں ہو سکتا اے پتی پتی کے مولویوں یہ وہ مناثر ہے سنابِ لضا کہتا ہے اگر مناثروں کی تاریخ مرتب دی جائے گی ان کی تاریخ لکھی جائے گی تو جب تک احمد رضا خان کے دلارے حشمہ تلی خان کا نام حسمِ تحریر نہیں کرتو گے دنیا کہے گی تم نے انصاب نہیں کیا ایسا مناظر کہ منظور سے معاملہ چل رہا ہے باطل میں غیب کی ہے شہبِ شہرِ سنت فرماتی ہے خلق سے مبس مت کر جو ٹاپک ہے اس پہ رہے جو موضوع ہے اس پہ رہے نہیں نزولِ قرآن کا اختتام تب ہوا قرآن کے نازل ہونے کے بعد جب وہ کمپیٹ ہوا مکمل ہوا وہ کتنے دن پہلے بیچ میں روسری بحث لے کے آیا پھر شہرِ شہرِ سنت نے کہا ہے منظور جو موضوع ہے اس پہ بات کر میں مانتا ہوں جو تُو لکھ کے دے دے گا کہہ دے دے گا میں تسلیم کرلوں گا اس لیے کہ وہ مسئلہ مختلفی ہمارے تمہارے درمیان نہیں ہے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہاں تو علمِ ما کانا و ما یکون کی بات چلئی ہے ہم کہتے ہیں خدا نے علم کے خزانِ مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں سرکار شہرِ بیشِ اہلِ سنت فرماتے ہیں منظور سوچتا ہے کہ شاید یہ فرار کر رہے ہیں بھاگنا چاہتے ہیں ان کو تاریخ نہیں معلوم ہے اس لیے کہ اس میں اختلاف شدید ہے شہرِ بیشِ اہلِ سنت جب چوتھی بار مطالبہ کرتا ہے تڑپ چاہتے ہیں اے منظور اٹھا کے دے خطیب تمریزی کا یہ بیان ہے اللہ علی قاری کا یہ بیان ہے پھرا محبس کا یہ بیان ہے پھرا مفقی نے یہ کہا ہے پھرا کتاب اٹھا کے دے پھرا صدا اٹھا کے دے اسی ٹیم اسی وقت میں اپنے موضوع سے ہٹ کے اس چہرِ رضا نے دس طریقوں کو جو جو تاریخ ہے بتا ہی گئی بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جس کو عمام نے اب الفتح کہا ہے وہ جہاں جہاں گیا ہے تو جیت گیا ہے لہٰذا صرف میری آپ سے گزارشی ہے اور میں انشاءاللہ بمبئی جا رہا ہوں عبد المصطفی صاحب رول بھی ہوں گے مولانا مسیح الدین صاحب ہوں گے اور شہزادہ کالپی سید غیاسمیہ صاحب دامت برکاتو بلقسیہ بھی ہوں گے مولانا سحیل صاحب رضی بھی ہوں گے اور انشاءاللہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میاں اگر حقیقت یہ ہے کہ آلہ حضرت کی ساتھ ان حملوں کو نہ روکتی تو خانقہیں ختم ہو گئی ہوتی ہے یہ نظرانے ختم ہو گئے ہوتے اور ایسا مجاہد ایسا عشق ایسا پیار کہ جس نے جب جب دیکھا تو نبی کی محبت کو دیکھا نبی کے پیار کو دیکھا لیکن دوستو یاد رکھو آپ کو تاریخ معلوم ہے یہ تو اپنے اپنے انتخاب کی بات ہے کہ جب مولا کائنات کو سانسا اور پٹکا بان کے امر ابن ابتے بوت کے سامنے نبی کریم نے جنگ خندق میں پھیجا تھا تو تاریخ شاہد ہے اور آسکوا ہیں جب مولا علی سے کہنے والے نے کہا تھا اے علی تم بھی اسی خاندان کے ہو میں بھی اسی خاندان کا ہوں تلوار رکھو لیکن علی نے کہا تھا اے امر ابن ابتے بوت تو نہیں چانتا آج سے ہمارا رشتے دار وہی ہے جو نبی کا وفادتار ہے اور میاں تاریخ کو آگے دیکھو اتھارہ سال کی جوانی جو مجاہی ستھ سال کے بچپنے میں محمدہ حافظ قرآن ہو گیا ہو اس کا عالم کیا ہوگا کسی موقع پر کہنے والے نے کہا تھا تو شیر بے شہر سنت نے یہی فرمایا تھا ارے کیا کہتے ہو یہ تو حضرت موسیٰ کی سنت ہے جو اسی کے گھر میں پیدا کر کے اور اسی کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا یہ تو قضرت خدا بندی ہے وہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام دے لیا کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسئلہ کے عالی حضرت زندگی عطا فرمائے اسی پر خاتمہ عطا فرمائے جھوم کے دورے پاک پڑھیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بہن پر بیٹھ جائیے بہن پر ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑا ہے مسجد ضرار کے بارے میں یہ علمہ سحیل صاحب رضی بیٹھے ہیں ان سے پوچھو علماء سے پوچھو میں تو یہ کہتا ہوں آئے عبداللہ جب تیری کرسی کی بات آئے تو کبھی ملائم کے گھر کے چکر کٹتا ہے کبھی سونیا کے چکر کٹتا ہے ارے تیری قسمت میں ان کافروں کے گھر کے چکر لکھے ہیں اور برے لیوائے کے قسمت میں بغتاد کے دولہ کے گھر کے چکر لکھے ہیں نابقا ہے وہ دور بھی ہے جب شہر پریلی کے اندر سائیکل لے کے تو پینچر جوڑا کرتا تھا ایک ٹوٹی سائیکل لے کے چلا کرتا تھا لیکن یاد رکھ یہ تو حدیث موجود ہے کہ کچھ وہ ہیں جو آخرت سے پیار کرتے ہیں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے پیار کرتے ہیں تو انہیں دنیا سے پیار کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں ارے تجھے تو بولنے کا حق نہیں ہے حیدرہ بات کے ائرپورٹ پہ میں نے دیکھا ہے علماء نے دیکھا ہے جو اپنی بیوی کو بھرخہ نہ اڑھا سکے ساری اور بلا اس میں گھوماتا پھر ہے میں یہ کہتا ہوں ملت اسلامیہ کے نوجوانوں جو اپنے گھر میں شریعت کا نفاظ نہ کر سکے وہ ملت اسلامیہ کو شریعت کا بتائے گا یہ تو مفتی آزم ہے کہ جن کا تقوی یہ ہے متقی پھنکے دکھائے اس امانے میں کوئی ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ گا تجھے بھیک لینا ہے تو پرے لی آجا تجھے مانگنا ہے تو پرے لی آجا میں صرف اتنا کرنا چاہوں گا دوستو ایسو کی صحبت سے دور رہو اعلیٰ حضرت ایک مقام پر فطابہ رضویہ شریف میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایسے علماء سے دنیابی مشورہ بھی مت لو جو دین کے وفادار نہ ہو کیا درد ہے ہمارا آپ کا ان کے دل میں جملے دیکھو تفسرہ دیکھو فرماتے کیوں فرماتے جب وہ تمہارے دین میں وفادار نہ ہوئے تو تمہارے دنیا کی اچھائی کیا چاہیں گے یہ تو وہ مکار ہیں جو بھیر دکھا کے کیمروں میں قید کر کے اور جا کے سونیا کی ساری کے نیچے بیٹھ کے کہتے ہیں میڈم اتنی پبلک بیرے پیچھے ہے آئیو بید اللہ تجھے سونیا کے قدم مبارک ہو اور غلامہ دے رضا کو چوکھتے رضا مبارک ہو اور میں جو اتنا کہنا چاہوں گا ابھی علماء کی تقریب سمات کریں گے عبد المصطفہ صاحب بولیں گے لیکن پھر جملے کو دولانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی ماں نے دوڑ پھلایا ہے آداد میدان کے اندر یہ کہتا ہے خطیب مسجد کی بار فاتح کرناتا کی بار علامہ توصیب رضا کی بار سادر شریع کی بار فاتح کشمیر کی بار میں پھر دولاتا ہوں آئیو بید اللہ اگر تیری امہ نے دوڑ پھلایا ہے آج آپ بمبئی کی آزاد میدان میں یہ سنی ہوں گے اور ہم ہوں گے میں تجھے ایڈوانس میں موضوع مناظرہ بھی دیتا ہوں موضوع مناظرہ یہ ہوگا کہ لفظ بریلوی کہنے میں کوئی شرع قباہت نہیں ہے مسلک اعلی حضرت کہنے میں کوئی شرع قباہت نہیں ہے عالی حضرت کے روحانی بیٹے کے پوتے بمبئی کی آزاد میدان میں یہ تابع کریں گے کہ اس میں کوئی شرع قباہت نہیں ہے صبح مارا لگاؤ شام مارا لگاؤ دل میں مارا لگاؤ رات میں مارا لگاؤ اور ایک بات سن لیجئے برینی اور پینی بھید کا رشتہ ایسا ہے جو صبح قیامت تک کٹنے والا نہیں ہے اور یہیں کا نہیں بلکہ الحمدللہ بریلی سے بازریہ بریلی یعنی پلی بھید کا بازریہ بریلی مہردہ کا برشتہ بھی ایسا ہے جو صبح قیامت تک نہیں کٹے گا اور پھر ان کے مشائق ان کے شہزادے یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم تو وہ ہیں تُس سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ تیرا لیکن میں تو یہی کہوں گا نجیبِ ملت تھے ادھر علامہ جمال صاحب تھے نباسِ مفتی آزم میں نے یہی کہا تھا حضور کچھ وہ برکاتی ہیں جو جیب دیکھ کے تقریر کرتے ہیں اور کچھ وہ برکاتی ہیں جو شاہ برکت اللہ کی تربت کو دیکھ کے تقریر کرتے ہیں تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں وہ برکاتی مولوی وہ برکاتی عالم یا وہ جو رضوی حشمتی مولوی جو کانپور میں سلے کلیت کا ساتھ تھے اور محرم برکاتیت کے نعرے لگائے میں کہتا ہوں مشایقِ برکات کی مکتوبات تھی روشنی میں ان کی تصریفات تھی روشنی میں وہ برکاتی نہیں ہے نہیں ہے اور میاں جہاں تک قربانی کی بات ہے تو ہم حلبے والے مجنو نہیں میں کہتا ہوں اگر کسی نے چاہے عبداللہ کا بات کیوں نہ ہو برے لی پہ انگلی اٹھائی تو سب سے پہلے اگر اپنی جان پہ کھیل کے اس کا انتقام لے دے کوئی خان کا چاہے گی تو وہ خان کا عشمتی آ جائے گا اور چاہے وہ خان کا عشمتی آ جائے گا یہ شیر سنت کا شہدادہ لیتا ہے جا کے دیکھ لو سید العلماء کا فرمان آنکھوں میں آسو آ گئے تھے یہ میرے شیر کا بیٹا ہے اور یہ جملے فرمایا تھے ایک سید نے مرہ راکے کہ یہ خان کا کبھی علم سے محروم نہیں ہوگی اور فرمایا کہ شیر بیش اہل سنت کی اور میرے کیا تعلقات ہیں وہ تم میں سے کوئی جاننے والا نہیں لیکن ہم تو یہ کہیں گے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ بیٹے ہیں مولانا صاحبہ سہل صحاب رضوی یہ شہدادہ بیٹا ہے کالپی شریف کا یا تم سب سے پیارے شہداد حسن حسین ہے اور خیر القرون قرنی جو زمانہ میرے زمانے سے قریب ہے اتنا افضل و عالی ہے ہمارے زمانے سے آگے شیر سنت کا ہے اس سے آگے آلہ حضرت کا ہے اس سے آگے مشایق کالپی اور بشایق بغداد کا ہے جب ان کی ذات افضل ہے تو ان کی بات بھی افضل ہے اور یہی نہیں دوستو میں تو اتنا جانتا ہوں شیر بیش اہل سنت کا چرچہ جہاں جہاں آلہ حضرت کی یاد آئے گی وہاں شیر رضا کی یاد آئے گی یہ بیٹے ہیں افریقہ کے لوگ آئے اُرسِ حجمتی میں یہ وسیم رضا ہیں یہ مولانا عبدالحمی صاحب پامر ہیں پوچھو وہ فاتح کشمیر وہ شیر ہندوستان اکھارہ دن کی سرزمین دربن کی چاہے موزمبیک ہو چاہے سوزی لینڈ ہو چاہے لسمن ہو چاہے پرتگال ہو چاہے وہ موزمبیک کی سرزمین راجدانی ہو لیکن قسم ہے رب پہ کعبہ کی جب وہ شیر وہاں سے واپس ہوا ہے وہاں سے چلا ہے تو کہنے والوں نے یہی کہا تھا اور پکارنے والوں نے یہی کہا تھا کہ آج اگر کوئی دربن کی سرزمین پر وہاں بیتے و بندی سر اٹھائے گا تو شیر موجود ہے اس کو پسپا کرنے کے لیے اور یہ اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ جب تک اس سرزمین پر رضا کا نام زندہ ہے جب تک شیر رضا کا نام زندہ ہے لیکن دوستو موازو حیل صاحب توجہ چاہیتا ہوں میں کہتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں تقریر کرنا اور ہے میدانِ عمل اور ہے ابھی تین دن پہلے جہان آباد کی اندر پرگان تھا گولی کی بات لاتھی کی بات بندوں کی بات کیسٹ موجود ہے کل سننے والوں نے سنی ہے میں نے اس پی سے یہی کہا اس پی صاحب یہ ہمہ شما کی بات نہیں ہے یہ ذکر شہیدِ عظم کی محفل ہے اور ہم یزیدی نہیں ہم پکے ہوتا ہی نہیں ہیں ہم آئیں گے اور تقریر وہاں پر ہوگی اور جانے کے بعد الحمدللہ جو ہوا وہ سب کو اس کا ریلٹ معلوم ہے مقصد کہنے کا کیا ہے کہ بنو ردبی تو سچے رضی بنو بنو نوری تو سچے نوری بنو مفتی آزم ہنسرکار بمبئی کی پائے دھونی کی دھرتی ہے کار سے لے جانے والے لے گئے ہیں سیٹھیوں کی محفل ہے امیروں کی محفل ہے کار سے قدم اترا ہے اور قدم رک گئے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا حضور چلیے فرمایا یہ بتاؤ کون کون آیا ہے کہتے ہو ہشمتی فتنہ کرتے ہیں اگر تمہاری لغت میں تمہاری لغت میں حق کو فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ہم کو یہ فتنہ مبارک تم کیا جانو کہ حق کا نیت چاہے قرآن کیا کہہ رہا ہے میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ترضیمہ اور مفہوم اٹھا کے دیکھو مفتی آزم نے پوچھا اس میں ایک محمد علی روڈ کا تاجر اتر کا بیٹھا ہوا تھا سرکار فرماتے ہیں اے مریدو یاد رکھو کوئی محفل ہو کوئی تقریب ہو کوئی تذکرہ ہو کوئی جلسہ ہو سب سے پہلے اگر بلاؤ تو وہ پہدارے میں مصطفی کو بلاؤ اس لیے کہ مصطفی رضا وہیں جاتا ہے جہاں غلامانے مصطفی ہوتے ہیں اور جہاں ایک پی غطار ہوتا ہے اس محفل کو تھوکا مارا جاتا ہے کس کا پیغام ہے مفتی آزم ہن علی رحمت و رزوان کا پیغام ہے اور میاں یہ ان کے نام کے جلوے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت شہزادہِ غریب نواز شہزادہِ غریب نواز صاحبِ سجادہِ آستانہِ عالیہ صاحبِ سجادہِ آستانہِ عالیہ سید فرید الحسن جشتی خلیفہِ مشاہدِ ملت خلیفہِ مشاہدِ ملت بیٹھائیے بیٹھائیے فوراں بیٹھائیے فوراں صاحبِ سجادہ کی زیارت کیجئے سید فرید الحسن جشتی لے آئے ہیں مسید دین صاحب آئے ہیں دو ملت بیٹھائیے 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 فوراں بیٹھائیے جون کے برے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد جادر مافی علم اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلم یہ وہ شیر بشے اہل سنت ہے کہ صدر العفادل کا قلم ہو ان کی تعریف میں چلا ہے یہ وہ شیر رضا ہے مہدیس آزم کا قلم ہو ان کی تعریف میں چلا ہے یہ وہ شیر سنت ہیں مفتی آزم کا قلم بھی ان کی تعریف میں چلا ہے اور پیارے پیاروں کی تعریف کرتے ہیں پیارے پیاروں کی تعریف کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کسی عالم کا جملہ نہیں کسی مفتی کا جملہ نہیں بلکہ مفتی آزم کا جملہ سنو شیر رضا کی بارکہ کے لئے فرماتے ہیں مفتی آزم علیہ رحمت و برزوار کہ حشمت علیہ خان نے جو سنسلہ کو سنیات دین و اسلام کا کام اکیلے کیا ہے میں کہتا ہوں آج کے دور کے نہیں مفتی آزم کا زمانہ آلہ حضر کا زمانہ ذہن میں رکھئے فرماتے ہیں شہر بے شہر سنت نے رضا کے لال نے رضا کے روحانی بیٹے نے جو دین کا کام اکیلے کیا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ دیر سو عالی مل کے بھی نہیں کر سکتے مفتی آزم فرما رہے ہیں جلنے والے جلنے مرنے والے مریں میرے مشاہد ملت علامہ صحیح زارتہ وجہ چاہتا ہوں جائے حضور اتنا بڑا خلافت نامہ میرے پیر و مشر مشاہد ملت کے پاس عربی کے اندر لیکن قربان جاؤ ایسے مرشد پر قربان جاؤ قسمت پہ ناز کرو ایسے پیر پر رکھا ہوا ہے نکالا چومہ رد دیا یہ وہ خان کا ہے جہاں خلافت نامہ کو لے کے روڈ پہ گھوم کے پرچار نہیں کیا جاتا ہے بلکہ میں نے تو یہ سیکھا ہے مشاہد ملت سے بیٹا خلافت نامہ بزروں کا تبرق ان کی انعیت ان کی نبازش جو ہوتی ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لئے نہیں ہے بلکہ آخرت کو کمانے کے لئے ہوا کسی ہے اور وہ خلافت نامہ رکھا رہا ہے کبھی زبان پہ جملے نہیں کبھی کوئی معاملہ نہیں بس آپ سے یاد کرنے آیا تھا لہذا ایسوں سے بچو ایسے سلے کلیوں سے دور رہو میاں میں نہیں کہتا فتاوہ رضویہ اٹھا کے دیکھو ایک استفتہ آیا حضور خلوط الویدہ کا تاریخ ہے کیا حکم ہے امام اس کو محبت جواب تحریف فرما رہے ہیں یہ حکم ہے 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 شدت کیجئے ملہدوں کی کیا مروبت کیجئے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں اب یہ فک کی کتاب ہے فتوے کی کتاب ہے لیکن ذرا اس مزاج کو دیکھو اس تیور کو دیکھو صرف کہا نہیں بلکہ میدان عمل میں دیکھو پھورا فتوہ لکھا جا چکا ہے آخر میں فرماتے ہیں اگر یہ ترک پر بینائے وہابیت ہے تو وہ سجر و ملامت سے کہیں زیادہ کا مستحق ہے معلوم کیا ہوا وہی کام کر رہا ہے وہی بات کر رہا ہے لیکن یاد رکھو آپ کو صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ دین ملا ہے تو رضا سے ملا ہے مسلک ملا ہے تو رضا سے ملا ہے اسلام ملا ہے تو رضا سے ملا ہے دین کی تبلیغ ملی ہے تو رضا سے ملی ہے ہم تو اتنا جانتے ہیں جو انگلی تاجل شریعہ پر توصیف رضا پر یا پریلی کے شہدادوں پر اٹھے گی یا پریلی کے مرکز پر اٹھے گی سب سے پہلے اس انگلی کو قلب کرنے کے لیے حشمت علی کی اولاد تیار بس یہی دعا کرو کہ مولا مسلکی اولاد حضرت پیغام شیر سنت پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ قالنا انہ نیفی بیرے ہم مغرقن خوز یدی صاحل لنا عشقہ لنا فساہل یا الہی کل لصابم بے حرمت سید الابراب ساہل وگر تابے بھلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکست طارہ تو کچھ تھی بہق خاجہ عثمان حارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا معینہ تھی حسن پناہے پسوے ماں غریبہ یک نگاہے یا حقزب آلہ حضر خود دیا دی یا مفتی آزم کن منہ دی اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے اے رضا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اور خاک ہو جائیں دوچر کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور تمنا یہ ہے کہ تمہارے دشمنوں کے سر کو چلنے کو رہے قائم غلامان شہیر احمد رضاقہ یا رسول اللہ جالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی علیہ حضرت پر لاکھو سلام روحانی فرزن پر سلام شہر سنت کی طربت کو سلام شہر سنت کے مزار کو سلام شہر سنت کی دن کی قبلی کو سلام جالدی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی علیہ حضرت پر لاکھو سلام اور قصر نجدی ہلے جس کی للکار سے اس شہر سنت پر لاکھو سلام مصطفیٰ علیہ حضرت کو روشن کیا مظہرِ علیہ حضرت پر لاکھو سلام مقصنِ عرم و حکمت مشاہد رسا ان کی علمی جلالت پر لاکھو سلام استغفراللہ ربی من کل رنبی ماتو بیلاللہ وما علینا اللہ البلاق السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آج عرصہ حشمتی کی آخری تقریبات کا فرغام صلی اللہ ایک طرف شہدادِ غریب نواز جلوہ گر ہیں ایک طرف کالپی شریف کا شہدادہ ہمارے مغدوم مگرامی سید غیاس میں ازاق اولہ تشریف داتی ہے یہاں آئے ہو تو مسلکِ اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر جاؤ یہاں پر کپڑا خریدنے نہیں آئے ہو توپی خریدنے نہیں آئے ہو آئے ہو تو رضا کے لال کی محفل میں آئے ہو اور یہ خانوادہ خانوادہ شیربیش سنت الحمدللہ کل بھی تیار تھا آج بھی تیار ہے ہر معاملے کے اندر اور مسلکِ اعلیٰ حضرت پر کہیں بھی ہندوستان ہو ہندوستان کے باہر ہو اگر آج آئی تو خانوادہ شیربیش سنت اپنی جان پر قربان کر سکتے ہیں مسلک پر آج آج آجائے مسلکِ اعلیٰ حضرت جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے سلہ کلیت کی بھائیگیری نہیں کرتے ہیں مسلکِ اعلیٰ حضرت اس طرف اس کے لیے بھائیگیری کرتے ہیں اور مسلکِ اعلیٰ حضرت پر آج آجائے یہ ہرگز گوارہ نہیں ہو سکتا جان جائے یا رہے اس کی پرواہ نہیں کر سکتے مگر مسلکِ اعلیٰ حضرت پر آجائے یہ ہرگز گوارہ نہیں کر سکتے جب ہمارے دادا حضور نے اپنی جان کی پرواہ نہ کری میرے مرشیدِ برحق حضور مشاہدِ ملج نے اپنی جان کی پرواہ نہ کری ان کی اولاد کی پرواہ نہیں کرے گی اپنا ایک بچہ قربان کر دیں گے اپنا گھر قربان کر دیں گے اپنا مال قربان کر دیں گے آلہ حضرت پر آج آجائے نہ ان کے شہدادوں پر آج آجائے یہ ہرگز گوارہ نہیں کر سکتے سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراب احمد رضا کی شمع فروضہ ہے آج بھی اور یہ رضا کا کرم ہے پورے ہندوستان میں گھومو کہیں شیر رضا ہو دکھاؤ پورے ہندوستان میں گھومو ہندوستان نہیں پورے دنیا میں گھومو کہیں رضا نہیں اپنا شیر پیدا کراؤ تو بتاؤ یہی کرم ہے آلہ حضرت کا کسی کو روحانی بیٹا ہوں بنائے آؤ تو بتاؤ تمہاری فیرس میں ہو تو بتاؤ یہ کرم ہے ایسے بیٹا نہیں بنایا ہے کچھ سمجھ کے بنایا ہے ایسے شیر بیش سندت نہیں بن گئے قوم کا گلا کھڑوا کے عورتوں کو بیوہ کروا کے بچوں کو یتیم کروا کے شیر بیش سندت نہیں بنے مسئلہ کی آلہ حضرت تحافظ کر رہا ہے تب شیر بیش سندت بنے ہیں مسئلہ کی آلہ حضرت کو جان دی ہے تم مگرے آلہ حضرت بنے ہیں مسئلہ کی آلہ حضرت کی حفاظت نے اپنے گھر کو قربان کر دیا تب روحانی بیٹے بنے ہیں اور سب سے زیادہ فوج جس پہ گورنمنٹ کو بھروسہ ہوتا ہے تو بارڈر پہ لگائی جاتی ہے غداروں کو بارڈر پہ نہیں لگائی جاتا وفاداروں کو بارڈر پہ لگائی جاتا ہے اور اس دور کے اندر بہت لوگ تھے نماز پہ حملہ نہیں تھا روزہ پہ حملہ نہیں تھا زکاة پہ حملہ نہیں تھا حج پہ حملہ نہیں تھا اگر حملہ تھا تھو عقائد پر تھا تو کسی کی طرف نظر نہیں پڑی آلہ حضرت کی نظر پڑی تو اپنے لال پہ نظر پڑی شہر بیش سندت پہ نظر پڑی اور حضور شہر بیش سندت کو اس بارڈر پہ لگا دیا جاہاں بولانا ہے سبت علی اس بارڈر کی حفاظت تم کرو گے اور اس وفاداری کا حق ادا کر دیا زہر تو پی لیا مگر ہاتھ نہیں ملایا اور مسلک کے اوپر آج نہیں آنے دی یہ کرم ہے آلہ حضرت کا آج ایک شہر بیش سندت گئے تو چھے چھوکے گئے حضور مشاہدہ ملت گئے تو پتہ نے کتنے چھوکے گئے تو جب تک یہ خان کا سلامت ہے تو اس خان کا سلامت ہے وہی کام ہوگا جو مسلکی آلہ حضرت کی روشنی میں آئے کہ انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے وعدہ ہے لینا چاہوں گا اس آلہ حضرت کے دولہ کی برات میں آئے ہو سلاکنڈیوں سے نہیں سلاکنڈی مولویوں کا پھر پرگام نہیں بلاؤ گے چاہے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آپ لوگ وعدہ کریں گے آلہ حضرت کے لال کی برات میں آئے ہیں آلہ حضرت روحانی فرزن کی بارگاہ میں آئے ہیں ایسے کدی مولوی کو چاہے وہ حسمتی ہو چاہے مشاہدی ہو چاہے برکاتی ہو چاہے رضوی ہو جو دونوں طرف کا حضرت نہیں بلاؤ گے بلاؤ گے ہاتھ اڑھا کے وعدہ کرو اس لال کی بارگاہ میں نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت ہمارا وہی ہے جو مسلح کی آلہ حضرت کا ہے ہمارا وہ نہیں ہو سکتا جو مسلح کی آلہ حضرت کا باغی ہے اور ایسے کو ہم جوت کی ٹھوکر ٹھوکر پر رکھتے ہیں چاہے وہ کتنا ہے بڑا اپنے کہنے والے والا مولانا کیوں نہ ہو ارے ہم سے ٹکرا ہوگے تو چور چور ہو جاؤ گے انشاءاللہ اور ہم کو آزمانہ ہو تو یہ اپنوں کی محفل میں مت ازماؤ ہم کو تو آزمانہ ہو تو غیروں کی محفل میں ازماؤ سر سے کفن بان کر نکلتے ہیں گھر سے اور یہ سوچ کے نکلتے ہیں کوئی باڈی گارڈ لے کے نہیں چلتے ہیں کوئی گنر لے کے نہیں چلتے ہیں کوئی رائفل لے کے نہیں چلتے ہیں اگر لے کے چلتے ہیں تو آلہ حضرت کا مسئلہ کیلئے کے چلتے ہیں اور دونوں ہاتھوں میں لڈو لے بھی چلتے ہیں کہ اگر مارتیے گئے تبلیغ دین میں جا رہے ہیں تو شہید کا رتح ملے گا اور واپس آگئے تو غازی الحمدللہ ہماری تو دونوں طرف کامیابی ہے مارے جائیں گے تو شہید کا لائیں گے واپس آ جائیں گے تو غازی کا لائیں گے لہٰذا آپ لوگ یہاں سے ایک مشن لے کر جائیے ایک ثبت لے کر جائیے کہ مسئلہ کی آلہ حدت کے مخالف سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں چاہے وہ رضوی کہلانے والا ہو حشمتی کہلانے والا ہو برکاتی کہلانے والا ہو لہٰذا آپ لوگوں سے عرض رہے دست بستا کی آلہ حدت کے مسئلہ کو اپنا لو اگر آپ آلہ حدت کے ہو گئے تو آلہ حدت مارے ہو جائیں گے اور یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی الحمدللہ سر پہ ہوائے ظلم چلے سوجتن کے ساتھ سر پہ ہوائے ظلم چلے سوجتن کے ساتھ اپنی کلاہ کجھ ہے اسی باپن کے ساتھ السلام علیکم ایک میں حضرت تشریف لا رہے ہیں ہمارے حارون بھائی نے ہارون دوسا صاحب حشمتی قادری برکاتی اللہ ان کی عمر میں برکاتی آتا فرمائے ان کے چمن کو سلامت رکھے یہاں نے ایک بات جو آج بولا کہ ہمارے حارون بھائی نے مستو بھوش گوار کرا تو آج پھٹ پڑا تھا اس لئے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے ہم کو ایک چیلنج دیا ہے اب تک ان لوگوں نے غیروں سے مناظرہ کر آئے اپنوں سے مناظرہ کرے تو بتائیں سلے وہ لوگ کان کھول کر اپنے وہ لوگ نہیں ہیں جیسے مناظرہ کیا جائے گا اپنے نہیں ہیں اپنے ہوتے تو چملہ نہیں کہتے وہ تو غیروں کی فیرم سے پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ غیروں سے مناظرہ کرنے کی نکل بھی تیار ہیں آج بھی ہوں کل بھی رہیں گے مارے تکیر مارے رسالت مسرکِ اعلی حضرات سلاغ قلیات سلاغ قلیات سلاغ قلیات لہذا اب آپ کے سامنے ہمارے مغدود